بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین و من طبعہم بیحسان ایلی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون و اعتصموا بحبل اللہ جميع و لا تفرقو دمام دعوی سنٹر کے قابل احترام شخصیت دعی مکرم شیخ محبوب صاحب مدنی حفظہ اللہ میرے رفیق محترم شیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ دیگر اہل علم حضرات بزرگو بھائیو اسلامی ماں اور بہنو میں اپنے جذبات کے بیان کے لیے الفاظ اور اسلوب نہیں پاتا کہ اپنے گھر سے ایک لمبا فاصلہ تائے کرنے کے بعد اس دعوی سنٹر میں آپ سے جو ملاقات ہو رہی ہے اس ملاقات کے وقت جو پہلی ملاقات ہے یہاں کی میرے لیے پہلی زیارت ہے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جو سعادت کا انتہائی عظیم الشان سعادت کا درجہ رکھتی ہے میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں لیکن میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی دور آنے کے بعد بنیادی طور سے دو وجہ ہے جس کی بنیاد پر مجھے اجنبیت یا مسافرت کا عطی احساس نہیں ہو رہا ہے ایک تو یہ کہ اس ملک کو جو المملکت السعودیہ العربیہ کے نام سے جانی جاتی ہے یہ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کے ساتھ مملکت توحید کہلاتا ہے جسے یہاں کے حکام نے کہا کہ یہ مملکت محض ملک نہیں بلکہ مملکت دعویٰ ہے اور دعویٰ بھی اس اسلام اور توحید کی دعوت کے ساتھ وابستہ ہے جو اللہ رب العالمین کا نازل کردہ خالص دین ہے توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا اور سنت پر مشتمل اس بنیاد پر یہاں ایک قسم کی اپنایت حفظاؤں میں رچی بسی ہے توحید و سنت کی برکتیں نہ صرف دکھائی اور سنائی دیتی ہیں بلکہ محسوس ہوتی ہیں اللہ رب العالمین اسے قائم دائم رکھے اور فتنوں سے محفوظ رکھے دوسری وجہ کہ مجھے اپنایت کا اور غربت کا احساس نہیں ہو رہا ہے اپنایت محسوس ہو رہی ہے یہ ہے کہ میں اپنے اردگرد انہی لوگوں کو پا رہا ہوں جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں سب سے پہلا اور مضبوط رشتہ ہمارا دین کا اور دین میں منحج حقہ کا اس سے زیادہ مضبوط رشتہ اس سے بڑی نعمت روح زمین پر ہماری زندگی میں کوئی اور ہے ہی نہیں اگر ہم جانے اور محسوس کریں یہ رشتہ یہ تعلق سب سے مضبوط ہے پھر اس مضبوط رشتے کے ساتھ ساتھ علاقہ کوئی استاز کی حیثیت رکھتا ہے کوئی شاہرد کی حیثیت اور کوئی دوسرے انداز میں تعرف کی حیثیت رکھتا ہے اس بنیاد پر میں آج آپ کے درمیان حاضری کو یقیناً اللہ رب العالمین کا بڑا کرم محسوس کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے انتہائی شکر کے بعد آپ تمام حضرات دعویٰ سنٹر سے متعلق ہمارے الجبیل کے رفقہ اور دیگر حضرات جنہوں نے اس کا نظم کیا مجھے یہ موقع دیا میں ان کا بھی انتہائی درجہ شکر گزاروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا لہذا یہ ایک طریقے سے دینی واجبات میں سے ہے کہ میں اس شکر کو بجا لاؤں اللہ رب العالمین آپ کی مسائی جمیلہ کو قبول فرمائیں ہمارے اس اجتماع میں برکت عطا فرمائیں اور دنیا اور آخرت کے لیے اسے مفید بنائیں